سوشان سنا اور بارہ بجے کی اس بلٹن کی شروعات ہم اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے کر رہے ہیں اسلام آباد میں بھارتی اچائیوگ کے دو کرمچاری لاپتہ ہو گئے ہیں صبح سے ہی دونوں کرمچاریوں کی کوئی جانکاری نہیں مل رہی دونوں کی اب تک کوئی خبر نہیں ہے لاپتہ کرمچاری سیائی ایسف کے ڈرائیور ہیں دونوں آفیشل کام پر تھے بھارتی اچائیوگ نے پاکستان کے سامنے اس مدے کو اٹھایا ہے لیکن ابھی تک ان دونوں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی صبح سے ہی دونوں لوگ گائب ہیں دونوں کرمچاری گائب ہیں بھارتی اچائیوگ میں تھے یہ اسلام آباد میں تینات تھے اور اچانک ان کے گائب ہونے کے خبر ملی ہے اب یہ جانکاری نہیں مل پا رہی کہ یہ دونوں کہاں گئے پاکستان جس طریقے سے لگاتار جو اس کے جاسوس یہاں پر پکڑے گئے تھے بھارت میں اور انہیں ڈیپورٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھارت کی چھوی کو خراب کرے یہ دنیا کے سامنے دکھائے کہ بھارت بھی پاکستان میں جاسوسی کر رہا ہے اور جب اس میں ناکامیاں بھی ہاتھ لگ رہی ہے تو وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے منیش پرساد ہمارے سیہوگے ہمارے ساتھ لائیو جڑ گئے ہیں اور رکشا وششا کے جیڈی بکشی ہمارے ساتھ لائیو ہیں منیش پہلے آپ جانکاری دے دیں یہ دونوں جو کرمجاری بتای جا رہے ہیں باتی ہو چاہیے کہ یہ کون تھے اور صبح کب سے گائب ہیں سوشانتہ سیکونس کے حساب سے قریباً نو بجے انڈین سرانڈر ٹائم کے اپورڈنگ یہ دونوں کے دونوں جس جگہ ان کو پہنچنا تھا یہ گاڑی کے ساتھ تھے اور یہ دونوں جو ان کی پیرنٹل یونٹ ہے وہ بھارت میں سی آئی سیف ہے اور یہاں پر انڈین ہائی کمیشن میں وہ تیناب تھے پاکستان کے جیسے ہی یہ باہر نکلے اپنی گاڑی کو لے کر اس میں قریباً ایک گھنٹے کا بفر ٹائم تھا پیتیس منٹ بعد ان کو اپنے دیسنیشن پر پہنچنا تھا جس جگہ پر ہمیں وہ جانکاری بھی معلوم ہے کہ کہاں پر ان کو پہنچنا تھا لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں پہنچے لگاتا ان کے ویراباؤٹس کی جاج پرتا کی گئی یہاں تک کی جو فونز تھے ان کے ان کو کال کیا گیا لیکن کہیں سے بھی وہ ویراباؤٹس پتہ نہیں لگ پا رہے تھے اور پھر اس کے بعد قریباً ایک گھنٹے کے بعد اوفیشل چینل میں جانکاری ڈالی گئی کہ دونوں سی آئی سی پرسنل جو کی اس سمیں پاکستان کے انڈین ہائی کمیشن میں تینات تھے یہ دونوں مسنگ ہیں ساتھ میں ان کا وائٹل مسنگ ہے ان کے موبائل فونز مسنگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پورے ویراباؤٹس ہے اس کی کوئی بھی جانکاری نہیں مل رہی قریباً گیارہ بجے اوفیشل چینل میں جس میں ایمی اے اور ساتھ میں سی آئی سی ایف کے سینئر اوفیشل دلی میں منسٹری آف ہوم آفیرز اور اس کے ساتھ ساتھ ایجنسیز کو یہ بٹایا گیا کہ دراصل یہ دونوں کے دونوں مسنگ ہیں ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے پاکستان میں جو سینئر اوفیشلز ہیں ساتھ میں پاکستانی آئی سائی کے اوفیشلز اور پاکستانی پولس ان سب کو اس بارے میں جانکاری دی کہ ان دونوں کے کوئی بھی ویرباؤٹس نہیں ہے اور ابھی منی شاہب یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے سامنے یہ مدہ اٹھا دیا گیا ہے بخشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں بخشی صاحب یہ جو پورا گھٹنا کرم ہے یہ کوئی سامان میں گھٹنا ہے کہ دو ادھکاری نہیں مل رہے ہو سکتا آگے مل جائیں گے یا کوئی سازش دیکھ رہے ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو دیکھئے پاکستان ایک انسیولائز انکوت پاربرا سٹیٹ ہے اور اس کا مین جو ہے ٹاسک سٹیٹ کا ہے پرموٹنگ ٹیررزم دنیا بھر اور اس کے لیے اس کو بلکل پیڑیا سٹیٹ سٹیٹس ملا ہوا ہے دنیا بھر میں جہاں پاکستانی جاتے ہیں لوگ ان کی اور جو ہے وہ بہت ہی گھنہ سے بہت ہی سسپیشن سے دیکھتے ہیں ایکسٹرا چیکنگ ہوتی ہے ہر ائرپورٹ پہ اگر آپ کا پاکستانی پاسپورٹ وہ دے ہیں تو یہ بلکل ان سے کوئی سب یہ ویوار ایکسپیکٹ کرنا بلکل ہی بے تکا سی چیز ہے ان کی جو ایمباسی ہے جو ہائی کمیشن ہے ڈلی میں اس میں ساٹھ پرتیشت ستر پرتیشت لوگ انہوں نے آئی ایس آئی کے ٹھوزے ہوئے اور وہ لو گریڈ آپریٹیوز ہیں جو کی بڑی ہی تھرڈ گریڈ طریقے سے انٹیلیجنس کے کام جیمز بانڈ کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ تر پھکڑے جاتے ہیں لیکن وہ سابوٹاج سب ورشن یہ سب کاروائی ان کی جو ہے ایمباسی کرتی ہے تن آ کر ہم کو کبھی کبار ان پر ایکشن لینا پڑتا ہے جہاں ہم ایکشن لیتے ہیں یہ لوگ میرر ایمیجنگ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ان کے دو جو سو کالڈ ڈیپلومیٹس تھے جو کی آئی ایس آئی کے آپریٹس تھے جو انڈرکاور آپریٹ کر رہے تھے دلی میں وہ ایجنٹ ریکروٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے سب ورٹ کرتے ہوئے لوگوں کو پکڑے گئے سموں سے کھا رہے تھے اس وقت تو سموں سے سمیت ان کو یہاں سے جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا جو کی کرٹ کاروائی ہے انڈر در جنیوہ پروٹوکال لیکن یہ تو انہوں نے ہمارے جو ملازم ہیں وہاں پہ بچارے انڈسٹریل سیکیورٹی فورس کے جو سیکیورٹی کا کام کرتے ہیں ان کو کڈراب کر لیا ہے وہی میں کہہ رہا ہوں یہ ایک انسیویلائز سٹیٹ ایک سب سٹیٹ کے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس سے آپ نے دیکھا وہ کل بھوشن ویادف کے معاملے میں ان کو یہ فٹکار لگائی اور ان کو بولا گیا کہ یہ دوبارہ ہوگی اور فیر طریقے سے ہوگی یہ کانگرو کوٹ نہیں چلے گی لیکن پاکستان ہے کی مانتا نہیں ہے صاحب اس کے تو منیش ایک بات بتائیے جیسا بکشی صاحب کہہ رہے ہیں کی کڈنیپ کر لیا گیا ان لوگوں کو بھارتی جو پکش ہے وہ اس کو کیسے دیکھ رہا ہے اور دوسرا کی کیا پہلے ایسی گھٹنا ہوئی ہے دیکھئے کوئی بھارتی عدیقاری کو آپ پوستاج کے لئے بھلا لیں یا ان کی جاسوسی ہو جائے یہ بھی میں سامان میں مانتا ہوں پاکستان میں لیکن اس طریقے سے ان کا غائب ہو جانا یہ پہلے ہوا ہے کیا منیش دیکھیں ابھی تک جب بھی آپ کو یہ بات پتا ہوگی سشاند کی ہمیشہ سے جو اس سمیے بھارتی دھوٹاواس میں لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ون مارکنگ کے طور پر پاکستانی ISI لگاتار اپنے جاسوسوں کو پیچھے رکھتی ہے جبٹی ہائی کمیشنر گورب اہلو والیہ کی آپ نے وہ ویڈیو دیکھا جس میں جب ان کی گاڑی چل رہی تھی تو جو بائی چیزر ایجنٹ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا اور اسی لیے جو بفر ٹائم ہے قریبا ایک سے دو گھنٹے کا یہ نمان لگا جا رہا ہے کہ ابھی تک ان کی جانکاری جو بھارتی دھوتا آواز کو مل جانی چاہیے تھی چاہے انیل لیپ کو مل جانی چاہیے تھی یا جتنے بھی سیکرٹری یا جو لوگ جو پاکستانی پاکستانی پروٹوکول سے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو مل جانی چاہیے تھی لیکن قریبا تین گھنٹے کا وقت ہو چکا ہے ابھی تک ان کی کوئی بھی جانکاری بھارت یہ دھوتا آواز کو نہیں ملی ہے اور یہ ہی گمبھیرتا کا وشہ بھی ہے اب آپ کو pin point طریقے سے اگر background بتائیں تو دراصل جو اس سمیں ایجنسیز کے لوگ ہیں ان ایجنسیز کے لوگ اور ساتھ میں سینئر اوفیشلز پاکستان میں موجود ہیں بھارت کے ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے جیسے ہی تاہر حسین آبد حسین اور جاوید اکتر ان تینوں کو جب پی این جی کے تحت واپس پاکستانی ہائی کمیشن ڈلی سے واپس پاکستان بھیج آگیا تو پاکستان کا جو پورا ISI سنڈیکیٹ ہے وہ ایکسپوز ہو گیا اسی لیے فیس سیونگ کے طور پر انہوں ملتان سے فون کالز کو جنریٹ کیا اور پھر ISI کا جو ہنی ٹرپ ہے اس کے ذریعے یہاں پر لوگوں کو اپنے پورے جال میں بنانے کی کوشش کی لیکن وہ بھی ملیٹری انٹیلیجنس نے ایکسپوز کر دیا تھرڈ ٹائم ابھی آپ نے دیکھا فیروز لون اور ساتھ میں دو لوگوں کو یہ کہا کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں اور یہ گلگٹ میں تھے اور یہ لگتار بھارت کے لئے کام کر رہے تھے دراصل اس کو بھارتی ایجنسیز نے اور جو ہمارے سورسز ہیں انہوں نے ایکسپوز کیا کہ دراصل وہ حضب مجاہدین کے گائیڈ تھے جو کی آتنکیوں کی گھسپیٹ کروانے میں گائیڈ کا کام کرتے تھے اسی لئے پاکستان پوری طریقے سے بھوکھلایا ہوا تھا اور فیس سیونگ کے طور پر پر پاکستان تو سودھرے گا نہیں یہ تو تہہ ہیں یہ تو ہم دیکھ چکے اور ہم نے جو پہلے بھی ستھی دیکھی دیکھی ہے اس میں کوئی فرق آیا ہو ایسا نہیں ہے جاسوسی چلیا ہم برداشت کر لیتے تھے میں خود پاکستان ریپورٹنگ کے لئے گیا ہوں میں دیکھا پترکاروں کے کمرے کے باہر آئی ایس آئی کے ایجنٹس بیٹھے رہتے ہیں ہم کس سے بات کر رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں ایک ایک کو وہاں سے بلکل بیئر منیمم سٹاف کر دینا چاہیے اپنے ہائی کمیشنر کو واپس لے لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ سب یہ طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشن کے پروٹوکال نہیں فالو کر سکتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ ہے کس کچھ ویزے دیتے ہیں باقی امیسی وہاں سے ویڈراؤ کر لینا چاہیے تاکہ ان کی بھی لوگ یہاں سے اٹھا کے پٹ کے جائیں کیونکہ یہ تو کیونکہ انٹیلیجنس آؤٹ پوسٹ کی طرح اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک طرف وہ یہ کیڈنیپنگ کر رہے ہیں ایسی حرکت کر رہے ہیں دوسری طرف امران خان ٹویٹر پر لگ دیتے ہیں ہم اکاؤنٹ میں پیسہ ڈال دیں گے انڈیانز جو کرونا سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے ان کو بولیے میرا خیال کی آپ اپنی طرف جھاک لیجیے جو حال ہے آپ کے دیش کی ایک ایک امریکہ تو کیٹل کلاس میں جانا پڑتا ہے اور جیسے کی ہمارے ڈبلومیٹ نے کہا تھا اور دوسرا کی وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جب بہت ہی دیا آئی سعودی عربیہ کے راجہ صاحب کو تو انہوں نے کہا آپ میرا پرائیویٹ جیٹ لے جائیے تو عمران خان صاحب بڑے خوش ہو کر پرائیویٹ جیٹ میں گئے کیونکہ اتنی قلت ہے پاکستان میں کہ وہ آفورڈ نہیں کر سکتے کی سپیشل پلین میں جائیں وہ پیسے بچا رہے تھے میرا خیال وہ پیسے اپنے لیے لگائیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ جب وہ گئے امریکہ اور انہوں نے وہاں پہ بڑی چودریت کرنی کی کوشش کری ایران اور سعودی عربیہ کے بیج تو وہاں سے آدیش آیا سعودی عربیہ تھے کہ جہاز واپس لو اتار ہو اس کو واپس جا کے انہوں کو اتارا گیا اور انہوں جہاز میں پکڑ آنا پڑا تو اتنی جب ان کی بیزتی ہو رہی ہے تو میرا سجاب انہوں یہ ہے بھارت لیکن آپ کے دیش میں تو برے حال ہیں فٹے حال ہیں تو آپ زیادہ چودریت دکھانے کے بجائے وہ پیسے اپنے لئے استعمال کریے اور کم سے کم سب بھی بیہیویر کریے اس گھٹنا میں بھارت کا میسج کیسے جانا چاہیے یہ بھارت کا رکھ کیا ہونا چاہیے بھی شوڈ سریٹ اوے کال آر ہائی کمیشنر بیک وی شوڈ ریدیوز دی سٹاف دی اور کوئی طریقہ نہیں تو یہ بد سلوکی یہ ہیوانیت چلتی رہے گی کوئی یہ دیش کا نارمل بیہیویر ہے ہی نہیں پیریہ سٹیٹ ہے اور نہ کچھ چین سے جیے گے نہ کسی کو چین سے جیرے دیں گے یہ ان کی موٹو ہے افغانستان ان سے پریشان ایران ان سے پریشان ہندوستان ان سے پریشان نیپال کے لوگ ان کو نہیں چاہتے بھگلا دیش کے لوگ ان سے کچھ لینا دینا نہیں چاہتے شری لنکا میں یہ ٹیرررزم کراتے ہیں مارڈیوز کو لوگ ان سے دکھی ہے تو ان کو تھوڑا سوچنا چاہیے کبھی اپنے گھرے بات میں جھاکنا چاہیے ایک سٹرونگ میسیج بھارت کو دینے کی ضرورت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی آئی کمیشن کو وہاں سے آئی کمیشنر کو بلانا چاہیے ملیمم سٹاف رکھنا چاہیے اور یہاں جو پاکستان کا آئی کمیشن ہے وہاں سے بھی لوگوں کو کم کر دینا چاہیے یہ ایسا ملک نہیں ہے جس سے آپ بہتر ہی کی امید کریں بہت شکریہ بکشی صاحب ہمارے ساتھ جھڑنے کے لئے منیش آپ کے پاس بھی اپ ڈیٹ کے لئے لٹوں گا